بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سونہ ستمبر دوہزار تیس آج کا دن مروج کے لئے کیسا ہوگا کن کے لئے لکھی ثابت ہوگا اور کن کے لئے مشکلات لائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک برجی حمل ایریز آج کے دن پیسو کے معامل میں کافی اچھا دکھائی دیتا ہے برجی حمل والے کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تھوڑی مشکلات زنگی میں آ سکتی ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ضرور مشروع کر لیں کریئر کے حساب سے آج کے دن اچھا دکھائی دیتا ہے جوب چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی آج کے دن اچھا رہے گا صحت بہتر رہے گی تعلیم کے معاملے میں بھی آج کے دن اچھا دکھائی دیتا ہے نمبر دو برجی سو اور ٹورس کریئر میں کام یہ بھی پائیں گے ازواجی زنگی آج کے دن پرسکون رہے گی شریک کے یاد کے ساتھ کسی تقریب میں آج کے دن بہتر دکھائی دیتا ہے کوئی اچھی خبر آج کے دن سن سکیں گے کاروبار میں ترقی ملے گی نمبر تین برج جوزہ جمنائی آج کے دن صحت کا خاص کیا رکھیں صحت بگر سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے آج کے دن تھوڑا سا گسہ بڑھے گا گسے پر قابل رکھیں دوگوں سے بات کرتے وقت الفاظ کا چناہ و دھیان سے کریں لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے کوئی خواہش آج آپ کی پڑی ہوگی کوئی کام شروع کرنا اچھا دکھائی دیتا ہے کسی تقریب میں اچانک شرکت متوقع ہے نمبر چار برج سلطان کینسر آج کے دن مینے ضرور کریں تو رکے ہوئے کام آپ کے چل پڑیں گے کہیں سے دورت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے برج سلطان والے آج کے دن کو اچھی خبر سن سکیں گے صحت کا خاص کہہ رکھیں کوئی کام شروع کرنا آج کے دن بہتر دکھائی دیتا ہے کریئر کے حساب سے بھی آج کے دن اچھا رہے گا لیکن تھوڑا سا خرچہ بڑھے گا پرشانی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے نمبر پانچ برج اصد لیو آج کے دن نوکری پشاہ افراد کو ترقی مل سکے گی پیسوں کے معاملے میں آج کے دن کافی اچھا رہے گا لیکن مشکلات بنی رہے گی کوئی کام شروع کرنا اچھا رہے گا لیکن برج اصد والوں کو چاہیے کہ آج کے دن جلد بازی کا مظاہرہ مت کریں نئی تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے نمبر چھے برج سملا ویرگو آج کے دن کاموں میں رکاوٹ دور ہوگی پیسوں کے معاملے میں بھی آج کے دن کافی اچھا دکھائی دیتا ہے کریئر میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے کوئی کام شروع کرنا آج کے دن اچھا دکھائی نہیں دیتا محبت کے معاملے میں بھی آج کے دن اچھا رہے گا لیکن تھوڑی سی صحت بگڑ سکتی ہے نمبر ساتھ برج میزان لبرا آج کے دن صحت کا خاص کہہ رکھیں صحت تھوڑی سی بگڑ سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے برج میزان والوں کو چاہیے کہ آج کے دن جلد بازی کا مظاہرہ مت کریں بزرگوں کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اگر رکے ہوئے کام چل پڑیں گے کریئر کے حساب سے بھی آج کے دن اچھا رہے گا اور کاروبار میں ترقی پائیں گے نمبر آٹھ برج اکربس کورپیو آج کے دن رکے ہوئے کام چل پڑیں گے ازواجی زندگی آج کے دن پڑ سکون رہے گی سفر کے امکان بن سکتے ہیں کسی کام میں پیسے لگانا آج کے دن اچھا نہیں دکھائی رہتا بروزگار افراد آج کے دن کاملے بھی حاصل کریں گے اور کاروبار میں تیزی رہے گی اور کئی سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ آج لگ سکتی ہے آج کے دن کوئی کام میں خوش خبری سن سکیں گے کریئر میں کام یہ بھی حاصل کریں گے کچھ نیا کریں تو آج کے دن کامیں بھی پائیں گے کوئی کام شروع کرنا اچھا دکھائی دیتا ہے کاروبار میں تیزی رہے گی برج اکرس والوں کو چاہیے کہ آج کے دن منت زیادہ سے زیادہ کریں اور تلیم کے معاملے میں بھی آج کے دن زیادہ منت کرنی پڑے گی صحت تھوڑی سی بگڑ سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے نمبر دس برج جدی کیپٹیکون آج کے دن مشکلات سے جٹکارہ پائیں گے صحت بہتر رہے گی پیسوں کے معاملے میں بھی آج کے دن اچھا رہے گا آج کے دن لوگوں کی باتوں پر کم دھیان دیں کوئی کام شروع کرنا بہتر رہے گا کاروبار میں بھی کافی پیسہ کماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور محبت کے معاملے میں بھی آج کے دن کافی اچھا دکھائی دیتا ہے نمبر یارہ برج جدل اکوریس آج کے دن صحت کا خاص کہہ رکھے صحت بگڑ سکتی ہے کاموں میں جلد بازی کا مزارہ مت کریں اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بزرگو سے ضرور مشوہ کریں کوئی کام شروع کرنا آج کے دن اچھا دکھائی دیتا ہے لیکن تھوڑی سی مشکلات بڑھے گی پرشانی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نمبر بارہ برج جہوت پائیسیس آج کے دن کریئر میں کامیاں بھی حاصل کریں گے سفر کے امکان بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن آج کے دن خرچہ بڑھے گا کوئی کام شروع کرنا اچھا دکھائی دیتا ہے نیا گھر یا گھاری خرید سکیں گے آج کے دن صحت بہتر رہے گی اور محبت کے معاملے میں بھی آج کے دن کافی اچھا رہے گا تلیم کے معاملے میں آج کے دن مینہ زیادہ کرنی پڑے گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے